اعتزاز حیثن صاحب شکریہ آپ کے وقت کا کہیے گا کس طرح سے آپ آج آپ فیصلے کو دیکھتے ہیں نوے دن کے اندر انتخابات کرانے کا کہا گیا ہے جی بھی تو بجاہ طور پر آئین کی غمازی کرتا ہے یہ یہ نوے دن کو والا معاملہ ہے میرے خیال میں بڑا امپیرسیب ہے نوے دن سے تو کوئی چھوٹ ہی نہیں ہے ایک آنوے والا دن ایلیگل ہے ایک آنوے والا دن ایلیگل اعتزاز حیثن صاحب یہاں پر دو قانونی اور آئینی نکتے ہیں جن کے بارے میں تھوڑا صاحب سے جاننا چاہیں گے ایک جماعت تین بائے دو کے فیصلے کو دیکھ رہی ہے اور ایک جماعت چار بائے تین کے فیصلے کو دیکھ رہی ہے عوام کس فیصلے کو مانیں کیا آپ پھر سے کہیے غوری اعتزاز صاحب آج جو فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے پانچ رکنی لارجر بینچ تھا تین بائے دو سے یہ فیصلہ سنایا گیا جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس موقف پر قائم ہے کہ ہم اس فیصلے کو مانتے ہیں جو تین بائے دو سے سنایا گیا ہے دوسری جانب وزیر قانون نے کچھ دل قبر اپنا موقف دیا ہے اور وہ جو دو منحرف جج ہیں جو اس بینچ سے الگ ہو گئے تھے وہ اس کو بھی انہی میں تسلیم کر رہی ہیں اور وہ چار بائے تین کے تناسب سے اس فیصلے کو دیکھ رہے ہیں مجھے اس کی سب سے بیادہ تکلیف اور ضرور ہے کہ یہ اس قسم کے ایک فیصلے پہ بھی سپریم کورٹ کو اسی طرح سے دیکھا جا رہا ہے جس طرح کے ایک درار پڑی اور اس درار بہت بڑی ہے تو مطلب ہے بہت زیادہ سنگید قسم کی درار ہے جس نے جو آج کے اور کل پرسوں کے جو حالات ہیں کہ چیز جسٹس ایک بینچ پہ پر رائے ہیں دو دنس جو اس کے بینچ پہ تھے میں لگتا تھا کہ کوئی پنچائتی قسم کا کوئی حل اگر نکلا پنسور علی شاہ صاحب نے خود یہ یہ شان ہے جو ریپورٹ ہوا ہے دیا اپنا اندیا کہ کوئی دیش میں کوئی راضی ہو جائیں اب اگر تاریخ میں راضی پارٹی زندہ ہوتی بلے نہ ہو لیکن سپریم کورٹ میں اس قسم کی درار کہ اس جسٹس کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر وہ دو جج ہوتے تو چار تین ہوتا اگر ان کے پہلے دو جج بھی ہوتے تو پھر اس کے مخالف پانچ چار ہوتا اور وہ ایدر کے حق میں ہو جاتا اور ایدر کے حق میں ہو جاتا اب نو ججز کو اگر آپ اسی ہی اعتباہ سے ایڈنٹیفائی کر رہے ہیں جو پرائنسٹر صاحب نے کیا کہ وہ جج جو ہمارے خلاف ہیں ان کے سامنے ہمارے کیس تفل یعنی دو قسم کے جج ہو گئے ہیں ایک جج جو ان کے اندونلی کے حق میں اور ایک وہ جج جو اندونلی کے خلاف ہیں اب یہ دو کائٹگریز بنا دیں اب اس طرح تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر سات ممبر ہوتے ہیں وہ دو ججز اور بیچ میں بیٹھے ہوتے تو ایک لوگ نے بین فور تھری اور بھی ان فیور آف دی گمم اگر دو ججز اور بھی بیٹھا دیتے جو پہلے تھے تو پھر اٹھا دیتے ہیں پائی فور ان فیور آف آہ دی اپوزیشن اب یہ جو یہ مجھے بڑی تکلیف اس بات کی کہ ایٹھ دی دیل اینڈ آف مائی کریر پچپن سال وقالت کی ہے اور جہاں ہمارا اب ہمیں ہم ریکارمنٹ کے لئے دینیز پہنچیں گے اس پروفیشن سے بھی وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان کس اس طرح تقسیم کیا جا رہا ہو اور اس طرح امتیاز کیا جا رہا ہوتی کہ انہوں نے فیسرہ دینا تھا انہوں نے فیسرہ ادھر دینا تھا اب اس نے ادھر کے تھے اس نے ادھر کے تھے میں تو چاہتا تھا کہ یہ فائل پانچ جاج رہ گئے ہیں یہ پانچ ہی ایک متفقہ فیسرہ دیتے سے پاکستان کھلا